بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آچھا جی ویکنڈ ہے تو بچوں کے لئے کچھ میٹھا میں بناتی ہوں تو یہ میں نے کسٹڈ کا بیٹر بنا لیا تھا اور یہ جو ہے بھگونا اس میں جو ہے میں نے تیل چھڑک کے تھوڑا سا میدہ ڈس کر دیا تھا تاکہ جو ہے کیک نہ چپ کے اور یہ جو ہے میں زیبرا کیک بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے جو ہے ونیلہ کی ونیلہ جو بیٹر ہے اس کو میں نے دو مطلب پورشن کر لیا ایک میں نے کوکو پورڈر ڈال دیا ٹھیک ہے ایک میں نے چوکلیٹ کر لیا اور ایک میں نے ونیلہ چھوڑ دیا صحیح اب یہ دو میرے پر بیٹر بن گئے ہیں تو اب اس میں بس یہ پروسس ہوتا ہے کہ پہلے ونیلہ دالو پھر چوکلیٹ ونیلہ دالو چوکلیٹ تو اس طرح سے ہمیں جو ہے اس میں ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے مولڈ میں تو مولڈ تو میرے پاس ہے لیکن میں یوز نہیں کرتی ہوں ویسے میں ونیلہ بنا لیتی ہوں تو یہ ہے کہ چھوٹے جو ہے دو ایک بڑا جو ہے ونیلہ ہے اور ایک جو ہے چھوٹا ہے ونیلہ پتیلہ جو بھی آپ لوگ کہیں ٹھیک ہے تو اب جیسے ونیلہ دالو تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا چوکلیٹ ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ آپ کو جو زیادہ پسن ہے جیسے ونیلہ آپ کو زیادہ رکھنا ہے چوکلیٹ آپ کو زیادہ رکھنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ویسے تو میں نے بیٹر جو ہے یہ برابر رکھا ہے لیکن تھوڑا چوکلیٹ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے پچھلے ہفتے جب میں نے بچوں کے لیے بنایا تھا وہ میں نے فل ونیلہ ہی بنایا تھا ابھی جو ہے میں نے بولا چلو اس طرح کر کے بچوں کے لیے بنا دیتی ہوں آپ جو ہے اب یہ میں جلی جلی سوڑا سا کام جو ہے کیونکہ کھانا وانا بنا چکی تھی تو میں اب یہ کر رہی تھی تو اسی طرح سے بس ہم لیئر ڈالتے رہتے ہیں ایک وانیلہ اور چوکلیٹ ہاف جو ہے ہمیں ڈالنا ہوگا کیونکہ پھر اس کے بعد وہ جب کیک جب بنتا ہے تو پھر ریز بھی ہوتا ہے اوپر کی طرف آتا ہے اس وجہ سے پھر یہ بس یہ میرا کمپلیٹ ہوگیا اور میں نے اس کو ٹیپ ٹیپ کر دیا تاکہ جو بھی بول سے وغیرہ ہیں اور بس یہ میں نے ماچیس کی تیلی لی اور اس سے جو ہے میں نے یہ ڈیزائن بنا دیا اب آپ جب آپ لوگو پتا ہے جب یہ کیک تو بس میں نورملی ایسی بنا رہی ہوں تو جب اگر آپ کو بہت اچھے طریقے سے بنانا ہے تو پھر آپ بہت ٹائم لگا کے چوکلیٹ کے لیئر اور وانیلہ کی آپ اچھے سے اس کو جو ہے نا ڈالیں گے نا تو اچھا سا یہ فلاور بنتا ہے پورا جو میں نے ڈیزائن دیا ہے نا تو یہ بلکل اچھا سا فلاور بنتا ہے اب یہ کہ آدھی جگہ آپ کو چوکلیٹ نہیں دیکھ رہا ہوگا اسی طرح دوسرا جو ہے یہ اچھا یہ جو میدہ میں نے جو لیا تھا نا وہ تین کپ لیا تھا تین کپ میدہ تین کپ چینی اسی طرح دیڑ کپ جو ہے تیل تھا اور تین انڈے تھے بیکنگ پاورڈر تھا آدھا چمچ اور جو ہے وہ دودھ دالا تھا میں نے ٹھیک ہے اور وانیلہ ایسنس بس یہ پھر اسی طرح میں نے بیٹر بنا لیا تھا جو وانیلہ تھا اور ہاف کر کے میں نے کوکو پاورڈر ڈال دیا تھا وہ میں نے ویڈیو نہیں اس کی بنا سکی بس اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے والا پروسس کر رہا تھا اسی طرح بھی یہ پروسس کر لیں گے وانیلہ چوکلیٹ وانیلہ چوکلیٹ ٹھیک ہے اب تھوڑا سا میں نے فاسٹ کر دیا ویڈیو تاکہ بس اب یہ آپ دیکھ لو اسی طرح سے کرنا پھر جب ہو جائے تو ٹیپ ٹیپ کر دیجئے گا تاکہ جو بوبل سے وغیرہ اس کے وہ نہ ہو بس اس طرح سے جو ہے میں نے فاسٹ پہ لگا دیا جو لیلی بیٹر جو ہے ڈال کر ٹیپ ٹیپ کر دیجئے گا اسی طرح سے جو ہے ماچیس کی تیلی سے میں نے اس طرح کا ڈیزائن بنا دیا جو بھی پچا تھا وہ میں نے جو ہے فنگر سے پوچھ لیا سارا اس پیچولا سے صحیح رہتا ہے سب جو ہے صاف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو چھوٹا والا بھگونہ وہ میں نے کوکر میں چڑھا دیا کوکر میں آپ کو بند کرنا ہے اوپر کا ڈھکا لیکن سیٹی نہیں لگانی صحیح ہے اور پندرہ منٹ کے اندر یہ ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ میرا جو بھگونہ ہے اب اس کا جو ہے یہ میرا پانچ چھ سال پرحانا بھگونہ تو بھگونہ کو وہ کریں دیکھیں اب یہ کیک بھی آگیا ہے بہت جلدی میں نے فاسٹ پہ لگا دیا تھا تو یہ جو ہے چھوٹے والے جو کوکر میں نے جو ڈالا تھا وہ فٹا فٹ مطلب جو ہے پندرہ منٹ میں آگیا اور یہ والے منٹ مجھے چالیس منٹ اس میں لگے تھے بھگونے میں جو میں نے بنایا تھا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ریڈی ہوئا ہے یہ اوپس کی طرف جو ہے تھوڑا سا اُبھر گیا ہے ٹھیک ہے تو گھر میں بنانے کے لیے بچے کو کھلانے کے لیے اگر کچھ اوپر نیچے ہو بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح سے دونوں کے جو ہے ریڈی ہو گئے اب جو ہے میں اس کو دیر دو گھنٹے چھوڑ دیتی ہوں جب تک پورا تھنڈا نہیں ہو جائے پھر میں نہیں کاٹتی ہوں اب بچے جو ہے آگئے تھے مدرسے سے تو بس پھر میں جو ہے یہاں لے کر آگئی اور جو ہے اس طرح سے میں سائٹس جو ہے ان کی پہلے نکال لیتی ہوں ٹھیک ہے ان کو تھوڑا سا کٹ کٹ کر دیتی ہوں تاکہ آرام سے نکل جائے اور اس طرح سے آپ جو ہے پہلے سائٹس اس کو الگ کر لیں ٹھیک ہے اور پھر ایک پلیٹ اوپر رکھ کے اس طرح سے اس کو انڈیل لیں جو بھی کریں نکال لیں ٹھیک ہے اوپر ٹیپ ٹیپ کر گیا خیار یہ آرام سے نکل جاتا ہے نیچے دیکھیں نہ جلا ہے نہ لگا ہے کیونکہ جو ہے آپ ایک دفعہ جو ہے میرے کہنے پر یہ ہلکا سا تیل لگا کے اور جو میدہ میں ڈیس کرتی ہوں اس کے وجہ سے کیک کبھی ماشاءاللہ الحمدللہ نہیں لگتا ہے تو یہ دیکھیں پیچھے کا بیز بہت ہی اچھا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا اوپر ٹھیک ہے اس طرح کا اس کا کچھ ڈیزائن آیا ہے اور یہ دوسرا والا اچھا وہ جو میں نے بنایا تھا وہ کوکر والا ہے اور یہ جو ہے بگونے والا ہے ٹھیک ہے دونوں کے کلر میں بھی آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا یہ والا چالیس منٹ تو لگی تھے مجھے ٹھیک ہے کہ گھر میں خوشبو پھیل جاتی ہے پتہ ہی چل جاتا ہے پھر میں بیچ میں جو ہے وہ کہنا میں آپ آپ کے پاس اگر وہ ہے جیسے میں تو وہ مار لیتی ہوں کہنا میں ماچیس کی تیلی یا کبھی جو ہے چمچے سپون پیچھے والا حصہ تو یہ دیکھیں یہ والا دوسرا والا بھی صحیح نکلا ہے دیکھ لی جائے گا کہ بلکل خوشک نکلا ہے تو پھر آپ کا کیک ریڈی ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح سے دونوں کیک جو ہے ریڈی ہو گئے ویکنڈ پہ یہ ہے کہ میں بچوں کے لیے میٹھے میں کچھ بنا لیتی تو بس اس دفعہ بچوں نے کہا تھا کہ اممہ ونیلہ بنایا ہے تو اب جو ہے بنا لو چوکلیٹ تو میں نے اس طرح بنا دے دیکھیں ایک جو ہے وہ کوکر والا اور یہ ہے بگونے والا لیکن جس کو جلدی بنانا ہونا تو بس کوکر میں بنا لیں بہت اچھا بہت جلدی بن گیا اور دیکھیں کتنا سوفٹ ہے بہت مزے کا بنا تھا اور کیک تو ماشی اللہ ماشی اللہ دو سے تین دن میں تین دن میں بہت بھول دیا میں نے ختم ہو جاتا ہے اس طرح سے میں نے کٹنگ کر لی اب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو ہے بچے جتنا کھاتے ہیں کھا لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے باکس میں رکھ دیدیو میں ایئر ٹائٹ میں وہ پھر چلتے پھرتے بچے کھاتے رہتے ہیں سکول میں لنچ کے لیے لے کے چلے جاتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں اندر سے اس طرح سے ٹیکچر آئے ہیں یہ دیکھیں کچھ جو ہے چوکلیٹ ہے کچھ وائٹ ہے اس طرح سے دیکھیں اس کا ڈیزائن ہے یہ والا بھی دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بنے تھے بہت مزیدار بنے تھے اور جو ہے یہ روحان نے کھایا ہے پھر جو ہے ریان نے کھایا ہے یہ میرا بابو شیر ہے اور یہ موہد اور میری بیٹی مہاروش بس سب کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور پھر میں نے روحان سے پوجہ روحان اچھا بنایا ہے محمد نے تو روحان نے بولا جی روحان کے تو دات نہیں آئیں لیکن یہ مسوڑوں سے ماشاءاللہ سب کھا لیتے ہیں اب اس طرح میرے ٹائٹ میں رکھ دیتی ہوں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ